موسیقی عزیز دولبا و طالبات ہمارا آج کا موضوع ہے چند ہم اثر کی روشنی میں عبدالحقی خاکا نگاری خاکا نگاری ایک فن ہے جس میں اقتصار کے ساتھ اشاروں کے ذریعے کسی شخص کی صیرت کے کچھ ایسے نقوش اُبھارے جاتے ہیں جو اس کے کردار کا ایک زندہ اور حقیقی تصور دے سکیں خاکا نگاری میں زیر بحث شخصیت کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے اوصاف و کمال سامنے آتے ہیں اور پڑھنے والوں پر وہ شخصیت پوری طرح روشن ہو جاتی ہے شخصیت کے تاریخ گوشوں کو بھی سامنے لائے جاتا ہے مگر نہیں کسی شخصیت کو مسک کرنا چاہیے اور نہیں کسی کو فرشتہ بنا کر پیش کرنا چاہیے خاکا نگاری کی شوری کوشش پہلی بار محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کی ہے اور ان کی اس تصنیف کی خاکا نگاری کی تاریخ میں ہمیشہ ایک درکشہ باب کی حیثت رہے گی آزاد کے بعد کئی فنکاروں نے اس روایت کو آگے بڑھایا اور ان میں سے جن فنکاروں نے خاکا نگاری کے فن کو کامیابی کے ساتھ بھرتا ہے ان میں مولوی عبدالحق کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے عبدالحق کو مرکا نگاری میں بڑا کمال حاصل تھا انہوں نے اپنے اہد کی متعدد شخصیتوں پر کلم اٹھایا اور انہیں حیات جاودانی عطا کی ان شخصیتوں میں نامور اہل کلم بھی ہیں صاحب سروت، حضرات اور بے حیثت گریب افراد بھی ان کے ایک شاگیرت شیخ چاند نے ان کے مزامین کو چند ہم اسر کے نام سے یکجہ کر دیا جو سب سے پہلے انیس سو سنتیس اسوی میں منظر عام پر آیا یہ ان کے ان خاکوں کا مجموعہ ہے جو مولوی عبدالحق نے عام طور پر اپنے معاصرین یا عزیز و اقارب کی موت کی خبر سن کر لکھے تھے چند ہم اسر میں شامل خاکوں کے متعلقے بعد عبدالحق کی خاکہ نگاری کی جو خصوصیت اُبھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محض اکابیر و مشاہیر کے خاکے نہیں بلکہ نادار اور معمولی انسانوں پر بھی خاکے لکھے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عبدالحق کو جہاں بھی انسانی خوبیاں نظر آئی اور انہوں نے اسے متاثر کیا ان پر مولوی صاحب نے ضرور خاکہ لکھا یہی وجہ ہے کہ ان کے خاکوں میں تاثر اور دلکشی بدرج اتم پائی جاتی ہے اس زمن میں ناؤم دیو مالی اور گڑی کا لال نور خان کا ذکر کیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنی انسانی خوبیوں سے عبدالحق کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ ان پر خاکہ لکھنے کے لئے مجبور ہو گئے ان افراد پر عبدالحق نے اتنی جاندار خاکے لکھے کیے کھا کے اردو عدب میں شہکار کا درجہ حاصل کر گئے اس زمن میں گڑی کا لال نور خان کے شروع میں عبدالحق کا یہ بیان بہت دلچسپ ہے کہ کوٹ لوگ بادشاہوں اور امیروں کے قصیدے اور مرسیے لکھتے ہیں ناؤمور اور مشہور لوگوں کے حالات کلم بند کرتے ہیں میں ایک گریب سپاہی کا حال لکھتا ہوں اس خیال سے کہ شاید کوئی پڑے اور سمجھے کہ دولت مندوں امیروں اور بڑی لوگوں کے ہی حالات لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ گریبوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لئے سبق آموز ہو سکتی ہے انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے اور انسان ہونے میں امیر اور گریب کا کوئی فرق نہیں ہے انکوٹ آگے چل کر نور خان کی شرافت دھیانت اور جفاکشی کا ذکر کیا ہے اور ان کی زندگی کے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو نور خان کی خوبیوں پر روشنی ڈالتے ہیں مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ خان صاحب میں بعض خوبیاں ایسی بھی تھی جو ان کے زوال اور بربادی کا سبب بنی وہ بہت سابگو انسان تھے اور خریبات خردرے الفاظ میں کہتے تھے اور افسر ان کو بھی نہیں بخشتے تھے حد تو یہ ہے کہ انہوں نے وائے سرائے لار کرزن کو قلعے میں سگریٹ پینے سے روک دیا اس واقعے کا ذکر مولی صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے کوٹ لار کرزن جب قلعے کے اوپر بالا حسار پر گئے تو وہاں سستانی کے لئے کرسی پر بیٹ گئے اور جیب سے سگریٹ دان نکال کر سلگایا ہی تھا کہ یہ فوجی سلامی کر کے آگے بڑھے اور کہا کہ یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے لار کرزن نے جلتا ہوا سگریٹ نیچے فینک دیا اور جوتے سے رگڑ دیا انکوٹ اس صاحب گوئی اور بے باقی کے سبب نور خان کو ساری عمر تکلیفیں اٹھانا پڑی اس زمن میں عبدالحق نے ٹھیک ہی لکھا ہے کہ انسان کی برائیاں ہی اس کی تباہی کا باعث نہیں ہوتی بعض اوقات اس کی خوبیاں بھی اسے لے ڈوبتی ہیں گڑی کا لال نور خان کے خاکے سے زیادہ نام دیو مالی کا خاکہ جاندار اور سبق آموز ہے نور خان اگرچنادار اور مفلس تھے مگر ان کا شمار شرفہ میں ہوتا تھا اس کے برعکس نام دیو گریب ہونے کے ساتھ ساتھ نیچی جزاد سے تعلق رکھتا تھا لیکن عبدالحق ذاتوں کی اس تفریق کو صحیح نہیں سمجھتے تھے ان کی نزدیک شریف وہ ہے جس میں شرافت کا مادہ ہو مولوی صاحب لکھتے ہیں کوٹ قوموں کا امتیاز مسنوی ہے اور رکھتا رکھتا نسلی ہو گیا ہے سچائی نیکی حسن کسی کی میراست نہیں یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی انچی ذات والوں میں انکوٹ نام دیو مالی کی جس خوبی نے مولوی عبدالحق کو خاکہ لکھنے پر مجبور کیا وہ اس کا اپنے کام سے عشق تھا وہ سلاو ستائش سے بے پروا ہم وقت کام میں مصروف رہتا اسے یہ خبر نہ ہوتی کہ کوئی اس کے کام کو دیکھ رہا ہے ملاحظہ ہو اس خاکے کا آخری پیرگراف کوٹ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کس سے کہتے ہیں ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو درجے کا مال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے درجے کا مال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان انسان بنتا ہے یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے حساب کے دن جب آمال کی جانچ پرتال ہوگی خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تُو نے کتنی اور کس کی پوجہ پارٹ یا عبادت کی وہ کسی عبادت کا محتاج نہیں وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی اس کے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تُو نے کیا کیا اور خلق اللہ کو اس سے کیا پھیز پہنچایا اگر نیکی اور بڑائی کا یہ میار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو ذات کا ڈیڑ پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا انکوٹ مولوی سید علی بلگی رامی کے اوساق کے عبدالحق بہت قائل تھے ان پر لکھے گئے خاکی میں بھی انہوں نے نہائی تفصیل سے بلگی رامی صاحب کی لیاقت علم دوستی نیک نفسی اور بے تحصو بھی کو سراحہ ہے اور ان کے عیبوں کی پردہ پوشی بھی نہیں کی ہے ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوٹ مرہو میں ایک بڑا نقص یہ تھا کہ وہ متعلون مزاج تھے اور بعض اوقات خودگرد لوگوں کے بٹکانے سے بٹک جاتے تھے یا حبی جہاں میں ایسی باتیں کر گزرتے تھے جو ان کی شان کے شایان نہ ہوتی تھی انکوٹ الطاف حسین حالی پر جو خاکہ لکھا ہے اس میں بھی گیر جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے مولی صاحب نے جہاں حالی کے حسن اخلاق مہمان نوازی خاکساری رفیق القلبی اور بیتہ سبی کا ذکر کیا ہے وہی ان کی گیر مستقل مزاجی کا واقعہ بھی بیان کیا ہے اس زمن میں ان کا کلمت کیا ہوا واقعہ ملاحظہ فرمائیے کوٹ ایک بار ایلیگرڈ کالیج میں محمدان ایڈوکیشنل کانفرینس کا سالانہ جلسہ تھا مولانا کا مزاج کچھ علیل تھا انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لئے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی جو بہت بلند آواز مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے رہا نہ گیا نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنے شروع کی ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہران مچ گیا انکوٹ چند ہم اثر کا سب سے طویل مضمون سرسید پر ہے اس میں سوانیہ نگاری اور خاکہ نگاری کی خصوصیات گھل مل گئی ہیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم کر کے عبدالحق نے اسے سوانیہ کی حدود میں داخل کر دیا ہے اس کے ساتھ تھی اس مضمون میں خاکہ نگاری کی یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ مولوی صاحب سرسید کی جن خوبیوں کے بہت قائل ہیں ان کا نقش اُبھارنے میں انہوں نے کحپی توجہ کی ہے مولوی عبدالحق کی زندگی پر سرسید کی بہت گیری چھاپ تھی انہوں نے ہمیشہ سرسید کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی اور چاہا کہ قوم سرسید کے جوش عمل اور جذبہ دلی سے سبق سیکھے دراصل انہوں نے نامور ہستیوں کے حالات اسی خیال سے کلم بند کیے کہ لوگ انہیں مشل راہ بنائیں سرسید سے قربت کی وجہ سے مولوی صاحب ان کے تمام اوصاب سے واقع تھے اور ان کا ذکر انہوں نے اس مضمون میں بھی کیا ہے مولوی عبدالحق کے اس مضمون سے سرسید کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں مولوی صاحب نے ہمیشہ سرسید کے اصلاحی کاموں کو وقت تو احترام کی نظر سے دیکھا ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس مضمون میں سعید صاحب پر زور کلم صرف کیا ہے اور ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل سے لکھا ہے مولوی عبدالحق نے شخصیت کا مطالعہ کرتے وقت اس کو اپنے اہد کے کینوس میں رکھ کر دیکھا ہے سماجی اور معاشرتی تحریکات اجتماعی میلانات اور اثری واقعات کے اثرات کا گہرہ مشاہدہ کیا ہے جو ایک بہت ہی بڑی خوبی ہے موسن الملک محمد علی جوہر حالی راس مسود اور سرسید احمد خان کی شخصیتیں ایسی تھی جن کا صحیح مطالعہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ انہیں اپنے اہد کے واسطے سے دیکھا جائے اور مولوی صاحب نے یہ فریضہ بطرے کے احسن سر انجام دیا ہے ان کی خاکہ نگاری کی یہ بھی خصوصیت رہی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی معروب نہیں ہوئے اور ممدوہین کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خامیاں بھی بیان کی ہیں البتہ انہوں نے اپنی شائستگی اور سنجیدگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے انہوں نے اگرچہ کسی کی خامیوں کا ذکر کیا ہے تو کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ اس سے اس کی تزلیل یا تحقیر نہیں ہوتی بلکہ وہ عام انسانی کمزوریوں کے طور پر سامنے آتی ہیں محمد علی جوہر جیسی عزیم المرتبت ہستی کے خلاب بھی ان کا کلم بلا روک ٹوک لکھتا چلا جاتا ہے ان کے بارے میں مولوی عبدالحق یوں رقم طراز ہیں کوٹ وہ انگریزی کا بہت بڑا عدیب زبردست انشاء پرداز اور عالی درجہ کا سیاست دان تھا لیکن جب لکھنے اور بولنے پر آ جاتا تو اعتدال اور تناسب دونوں نظروں سے اوجل ہو جاتے تھے اور انمول جوہر پاروں کے ساتھ کنکر اور روڈے بھی بے تک کلف چلے آتے تھے وہ آزادی کا دل دادا اور جبرو استبداد کا پکا دشمن تھا لیکن اگر کبھی ان کی ہاتھ میں اقتدار آتا تو وہ بہت بڑا جابر اور مستبد ہوتا وہ محبت و مروت کا پتلہ تھا اور دوستوں پر جان نسار کرنے کے لئے تیار رہتا تھا لیکن بعض اوقات ذرا سی بات پر اس قدر آگ بگولا ہو جاتا تھا کہ دوستی اور محبت تاک پر دری رہ جاتی تھی انکوٹ ایسے سکت الفاظ کے استعمال سے اگرچہ لہجے کا توازن کسی حد تک مجروع ہوا ہے مگر اس طرح رائے کا توازن اجلا ہو جاتا ہے خاکا نیگار کا کام مشکل اور بے حد نازک ہوتا ہے اس لیے کہ وہ زہر تذکرہ شخصیت کے نہ تو کسی عیب پر پردہ ڈال سکتا ہے اور نہیں اس کی ایسی تصویر پیش کر سکتا ہے کہ پڑھنے والے کو اس سے نفرت ہو جائے ہونا یہ چاہیے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہوں اس سے ہمیں انصیت محسوس ہو اور اس کی کمزوریوں پر بھی پیار آنا چاہیے تو جہاں تک چند ہم اثر میں شامل خاکوں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق کے بعد کاری اس بات کا بخووی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مولوی عبدالحق ہم دردانہ اور گہر جانب دارانہ مرکہ کشی میں کتنا کمال رکھتے ہیں وہ شخصیت کے دونوں یعنی تاریخ اور روشن پہلو پیش کرتے ہیں مگر اس طرح کہ ہم اس شخصیت سے خاص لگاؤں محسوس کرنے لگتے ہیں اگر جو مولوی عبدالحق نے بھی اپنی بعض پسندیدہ شخصیتوں میں پسندیدگی کے اناثر کی نشاندی کی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی خامیاں بھی اجاگر کی ہیں انہوں نے انسان کو نہیں فرشتہ بنا کر پیش کیا ہے اور نہیں شیطان بنا کر جو خاکی کی اہم خصوصت مانی جاتی ہے انہوں نے جس انسان کو محبوب جانا اسے اس کی تمام خامیوں کے ساتھ جانا مولوی عبدالحق نے جن شخصیات پر کلم اٹھایا ہے تو ان کی وفات کے بعد اٹھایا اس کا یہی فائدہ ہوا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جذباتی وابستگی ایک قسم کے معروضی فاصلے سے ہم اہنگ ہو جاتی ہے اس مناسب فاصلے اور موزن وقت کے انتخاب سے ان کی خاغوں میں توازن برقرار رہا ہے خاکہ نگاری کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ اس میں خاکہ نگار اپنے مشاہدات و تجربات کو ایک چابک دست سنہ کی طرح الفاظ میں ڈھلتا چلا جاتا ہے اس میں تسنوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی عام طور پر خاکہ نگار خاکے میں اپنی ذات کو نمائع کرنا چاہتا ہے وہ اس میں اپنی ذاتی تعلقات کے حوالے سے ایسے واقعات سامنے لاتا ہے جن میں اس کی شخصیت نمائع ہو کر آتی ہے تاہم بابا اردو کی مرقہ نگاری اس سکم سے پاک ہے وہ اپنے کلم کو اس شخصیت کی صیرت تک محدود رکھتے ہیں جس کا خاکہ تحریر کیا جا رہا ہے تاہم اگر کہیں مصنف کی شخصیت جھلکتی بھی ہے تو اس کا اکس برائے نام ہوتا ہے جو چند جملوں یا ایک آت پرگراف تک محدود رہتا ہے مولوی عبدالحق میں چونکہ گہری تحقیقی نظر شگپتہ اسلوب بیان پیہم لاغن اور والہانہ شیفتگی پائی جاتی تھی اس لئے ان کے خاکو میں ایک خاص قسم کی جازبیت اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے انہوں نے سادہ سلیس اور شگپتہ انداز تحریر کو اکتیار کیا ہے اگرچہ کہیں سکیل الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے جس سے کہیں کہیں ان کا اسلوب دقیق معلوم پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس ہنرمندی سے اکاہیوں اور الفاظ کے درمیان مطابقت پیدا کی ہے جملوں کی دروبست اور تنظیم میں اقتصار صحت اور جامت سے کام لیا ہے اس سے ان کے خاکو میں ایک خاص قسم کی عدبی شان پیدا ہو گئی ہے انہوں نے اگرچہ تنزو مزا سے بھی کام لیا ہے لیکن سنجیدگی اور شستگی بھی بھرقرار رہی ہے کردار نگاری، سماجی پسے منظر اور معروضی انداز بیان سے عبدالحق کی خاکہ نگاری میں ایک خاص قسم کی جان پیدا ہو گئی ہے مولوی عبدالحق نے اگرچہ خاکہ نگاری میں نام کمایا مگر اس کے باوجود ان کے خاکو میں بھی ناکدین نے خامیوں کو اجاگر کیا ان کا کہنا ہے کہ جس شخصیت کا خاکہ لکھا جائے اس پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن عبدالحق نے ان شخصیات کا تنقیدی جائزہ لیا ہے دوسری خامی جس کا ناکدین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی عبدالحق نے زیادہ تر اپنی محبوب خوبیوں مثلاً سادہ مزاجی، سلامت روی انسان دوستی، وزاداری وغیرہ کو اجاگر کیا ہے ان کے بقول اس کتاب میں شامل تقریباً ہر ایک مضمون میں افراد کی سیرتوں کے یہی پہلو نمائع نظر آتے ہیں بعض لوگوں نے ان مضامین کو سیرے سے ہی کھاکی ماننے سے انکار کیا ہے اور انہیں سیرت کے زمرے میں لائیا اس زمن میں یہیہ امجد نے یوں رقم کیا ہے داکٹر عبدالحق کا انداز تنقیدی مقالے کا سا ہے اور شخصیت کا مطالعہ قدیم مشرقی انداز میں کیا ہے لہذا میری رائے میں تو چند ہم اثر کھاکہ نگاری کے زیل میں آتی ہی نہیں سیرت نگاری کا عالی نمونہ بے شک ہو سکتی ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ مختصر سیرتوں کی امدہ کتاب کو کھاکہ نگاری کے میدان میں لائے جائے جہاں اس کا مرتبہ زیادہ اونچہ نہیں ہوگا انکوٹ مگر ان چند خامیوں کی وجہ سے ان کی کھاکہ نگاری کے بلند مرتبے پر آج نہیں آسکتی کھاکہ نگار دراصل اپنی پسند کے مطابق کسی کی سیرت کے چند پہلو منتخب کر لیتا ہے اور اندخاب میں اس کی پسند اور ناپسند کو بہت دقل ہوتا ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھاکہ داخلی فن ہے مولی صاحب اگرچہ اپنے بعض مضامین میں ایسی تفصیلیں اور تاریخ اندرج کرتے ہیں جو سوانی مضامین یا سیرت نگاری کے لیے ضروری ہیں مگر پھر وہ اس شخصیت کے مختلف پہلوں پر داخلی انداز سے اس طرح روشنی ڈالتے ہیں کہ کھاکے کا انداز گالب آجاتا ہے دراصل شرافت نیکی خیر اور انسانیت کسی ایک مذہب کی ملکیت نہیں یا یہ وہ دولت نہیں جو صرف مالداروں دولت مندوں یا عالموں کے پاس ہی ہو سکتی ہے بلکہ بعض اوقات تو ایسے ایسے عالم فازل دولت مند اور شرافت کی سندلی لوگ مل جاتے ہیں جن کے پاس نہ شرافت ہوتی ہے نہ نیکی نہ خیر اور نہ ہی انسانیت ایسی صورت میں مذکرہ چیزوں کا تعلق اس کی اپنی ذات پر منحصر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عبدالحق نے جہاں بھی انسانی خوبیاں دیکھی یا یہ دیکھا کہ اس کا خاکہ کلم بند کرنے سے معاشرے کو فائدہ ہو سکتا ہے انہوں نے لکھ دیا اور جس خلوص اور ایمانداری کا ثبوت فراہم کیا وہ عبدالحق کا ہی حصہ ہے الگرز مولی عبدالحق نے جن شخصیات کے خاکے لکھے ہیں ان کے متعلق سے ان شخصیات کی جیتی جاگتی تصویریں نظروں کے سامنے پھر جاتی ہیں اس کے علاوہ مولی عبدالحق اپنی بنیادی مقصد میں بھی کامیاب ہیں یعنی ان شخصیاتوں کی قابل تقلید زندگی پڑھنے والوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کرتی ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود کو ان کے سانچے میں ڈھال لے اور مولی عبدالحق بھی یہی چاہتے تھے سرسید پر لکھے گئے خاکے کا یہ اکتباس ملاحظہ ہو کوٹ اب ایک صورت ہے کہ ان بزرگ اور عظم ہستیوں کے سوانے حیات اور کارنامے لکھنے پڑھنے اور پڑھانے کا شوق پیدا کیا جائے جنہوں نے اپنی قوم یا ملک یا بنی نوہ انسان کی بھلائی کے لیے ترہ ترہ کی آفتیں اور مسئیبتیں جھیلی اور دکھ سہے اور اپنے ایسے نقش چھوڑ گئے جو آنے والوں کے لیے ہمیشہ ہدایت و رہنمائی کا کام دیں گے ان کی قربانیوں صبر و استقلال اور بے تحصوبی کا ذکر اذکار سننے اور پڑھنے والوں کے دلوں پر کچھ نہ کچھ اثر کیے بغیر نہیں رہیں گے انکوٹ نام دیو مالی گریب تھا مگر مالی ہونے کی سبب جڑی بوٹیوں کے خواست جان گیا تھا اور لوگوں کا علاج کرنے دور دور جاتا تھا اور اس کا کوئی معوضہ قبول نہیں کرتا تھا سر سے اس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی تھی میرن صاحب گریب تھے مگر استاد کی بے سہرہ بیٹوں کو استاد کے مرنے کے بعد ڈھونڈ کر اپنے پاس لے آتے تھے اپنی سگی بیٹی کو بھول گئے مگر مرتے دھم تک ان دونوں بچوں کی خدمت کرتے رہے نور خان نے اپنی روزی کو خطرے میں ڈال دیا مگر صاحب گوئی سے مہنم اڑا محسن الملک نے بھی اپنا خطاب باما نے کر دیا وہ واقعی قوم کے محسن تھے مولوی چراغلی ذہین معاملہ فہم اور کمگو تھے باتچیت میں صرف اتنے ہی الفاظ استعمال کرتے جن سے محفی ضمیر ادا ہوتا سید محمود دولت اور شہرت کو حید جانتے تھے مولانا حالی شرافت کا نمونہ تھے ملنے والوں سے ایسی شفقت سے پیش آتے کہ وہ ان کی محبت کا نقش دل پر لے کر اٹھتے مولوی وحید الدین گریب تھا مگر انہوں نے اپنی علمیت کا سکھا ایسا جماعہ تھا کہ ان کے انتقال پر پوری دنیا سوگوار ہوئی گرز مولی عبدالحق نے ایسی نامور شخصیات کے خاکے کلم بند کیے جو لوگوں کے لئے ہر دور میں مشعل رہ کا کام کریں گے مولی عبدالحق کے یہ خاکے زبان اور بیان کا شاندار نمونہ ہیں انہوں نے سادہ سلیس اور شکبتہ زبان کا استعمال کیا ہے الگرز مولی عبدالحق نے جو خاکے تصنیب کیے ان میں سے انہوں نے اپنی ہمدردی اور خلوص کے ساتھ ساتھ حقیقت بیانی اور ماروزی نکتہ نظر کو کچھ اس طور پر شامل کیا ہے کہ اس سے ان کے یہ خاکے شہکار کا درجہ اختیار کر گئے عزیز طلبہ و طالبات امید ہے کہ آج اس موضوع پر ہم نے بات کی آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت آداب موسیقی 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 موسیقی